بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ گئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی برکل ٹھیک ہے مزے میں ہیں تجناب یہ تھا تقریباً تین وجہ کا ٹائم اور میں پپو کے ساتھ جاری تھی کیکی مارٹ کیونکہ مجھے نا علیزہ کے لیے ایک ڈریس لینا تھا اچھا پہلے تو میں امی کے ساتھ جاتی ہوں مکی کے ساتھ بھی جا سکتی تھی خیر آج کل ان کے فرس ٹائم نہیں ہوتا سوڑے سے بیزی ہوتے ہیں میں نے کہا یہ نہ ہو میں رات کو انتظار کر تھی روم مکی کا اور وہ آئے نا میری بیٹی ڈریس سے رہ جائے تو پھر میں نے اس لیے پپو سے کہا تھا کہ پپو آپ میرے ساتھ چلے خیر پپو چلی جاتی ہے میرے ساتھ اکثر اور بیشتر میں انہی کو لے کر جاتی ہوں اگر امی نہیں ہوتی اچھا جی یہاں پہ میں نا علیزہ اور آیت کے لیے نا سیم شرٹس پسند کرنا چاہ رہی تھی میں نے کہا چلو اگر ان کے سیم ملتی ہیں نا تو میں سیم لے لیتی ہوں خیر مجھے سیم تو نہیں ملی لیکن بس ایک ہی ملی تھی جو کہ مطبع اتنی ساری شرٹس میں سے مجھے ایک ہی پسند آئی تھی اور پھر میں نے وہ لے لی تھی جیسی میں چاہ رہی تھی نا مجھے ویسی نہیں مل رہی تھی لیکن ویسے تو بہت پیاری پیاری شرٹس پڑی تھی اچھا ان شرٹس کا پتہ کیا ہے یہ کوسٹلی تو ہوتی ہے لیکن آپ کو ایک ہی بار بائے کرنی پڑتی ہیں علیزہ کی میں جتنی بھی شرٹس لیتی ہوں تقریباً یہی سے لیتی ہوں اور اسی ٹائپ کی لیتی ہوں کیونکہ وہ کمزور سی ہے نا اس پر سوٹ بھی کرتی ہیں اور یہاں سے میں نے ایک سکرٹ لے لی تھی علیزہ کے لیے اچھا جو میں نے علیزہ کا پرپل اور وائٹ کلر کا ڈریس ایڈ پہ لیا تھا نا جو پچھلے فلوگ میں بھی پیزا کھانے والے میں اس نے پہنا ہوا تھا اس کو بہت ماشاءاللہ سے سوٹ کرتا ہے اور سب کو اتنا پسند آتا ہے تو آیت کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہے آیت کا دل لے کہ ماما ہم یہ والا اڈریس میں نے ویئر کرنا ہے اچھا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر پارٹی میں آپ یہ والا پہن جانا میں اور علیزہ کو نیو بائے کر دیتی ہوں بلکہ علیزہ راضی بھی نہیں تھی علیزہ کہتی تھی ماما اس کو آپ نیو لے دیں میں نے کہا نہیں علیزہ آپ نے تو پہن لیا اتنی بار پہنا ہے اب آپ یہ آیت کو دے دو آپ کا میں نیو لے دیتی ہوں خیر بڑی مشکل سے میں نے اس کو امادہ کیا لیکن الحمدللہ مان گئی تھی اچھا بس اس کے بعد میں نے ایک علیزہ کا ہی ڈریس لیا تھا اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں یہاں آؤں اور میں ڈیکوریشن پیسیز نہ دیکھوں اچھا یہ والی جگہ مجھے صرف پسندی اسی لیے ہے ورنہ تو چیز اپ میں بھی اچھی مطلب کالٹی کی چیزیں مل جاتی ہیں میٹرو پہ بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن نا یہ کے کے مارٹ کی سب سے اچھی جو کالٹی ہے نا یہاں پہ ڈیکوریشن پیس اتنے کوئی زبردست ملتے ہیں نا کہیں سے بھی اتنے پیارے ڈیکوریشن پیس نہیں ملتے جتنے پیارے ان کے پاس بہت زبردست ورائیٹی ہوتی ہے اچھا نیو نیو میٹیریل آیا ہوا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نا سستی سستی چیزیں پڑھی ہیں اس بار مجھے نہیں مہنگی لگ رہی تھی یہ نا منی پلانٹ کی مطلب کوپی ہے خیر میرے پاس تو اریجنل منی پلانٹ بہت زیادہ ہے اس لیے میں نے تو بائے نہیں کیا دل میرا بہت تھا اور مجھے یہ اتنا سستا سا لگ رہا تھا میں نے کہا چھ سب پنتالیس کا بس اور یہ میں نے کچن کے لیے لیا تھا اچھا جو میں نے پسند کیا تھا میں نے اس کو لڑکے کو دیا یہ والا اٹھا کے اس نے یہ والا نہیں دیا اس نے وہ گرین والا دے دیا اور یہ میں نے ایک چھوٹا سا واس لیا تھا وائٹ کلر میں اور یہ مجھے اتنے ریزنیبل پرائز میں لگ رہے تھے کہ بلکل بھی کوسلی نہیں تھے مطلب سب چیزوں کی پرائز آج نہ نورمل نورمل لگ رہی تھی اور بس پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دو تین چیزیں تبائی کر ہی لیں میں جتنا بھی خود کو روک لوں کہ مجھے کچھ نہیں اٹھانا یہاں سے میرا گھر چھوٹا سا ہے اب بھر گیا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے رہا نہیں جاتا میں خرید ہی لیتی ہوں تو بس یہ اپنے شوق کی بات ہوتی ہے کچھ لوگ اپنے اوپر خرچتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھر کے اوپر خرچتے ہیں بہرحال جی یہاں پہ ہم لوگ بیل کروا رہے تھے اچھا جو میری عید کی رمضان کی دیکوریشنز یقین کریں وہ ساری ایزٹیز لگی ہوئی ہیں تو اتنے دنوں سے میں مکی سے باکس منگواری تھی کہ پلیز مجھے باکس لا دیں میں نے یہ جو سارے دیکوریشن پیسیز ہیں یہ اتار کے رکھنے ہیں لیکن انہوں نے میری نہیں سنی خیر اب مجھے باکس تو مل گیا ہے اب اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں نے ان کو سیف کر کے رکھا اور انشاءاللہ نیکسٹ رمضان اگر زندگی رہی تو دوبارہ سے لگائیں گے اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ نیچے آگے تھے اور پھوپو کو یہاں سے کچھ چیزیں بائے کرنی تھی اور پھر میں نے بھی دو تین چیزیں لے لی تھی اچھا پھوپو جب میرے ساتھ آتی ہیں مطلب وہ نہ آ چاہتے ہو بھی منہوں نے کچھ نہ بھی لینا ہو تو پھر لے ہی لیتی ہیں کچھ نہ کچھ یاد آئی جاتا ہے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے تو بس یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو ایزی لی بندہ لے لیتا ہے اور کالیٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سب چیزوں کی اور یہاں سے میں نے ایک دو نپل وغیرہ لیے تھے بچوں کا پاورڈر ختم ہو گیا تھا وہ لیا تھا اور نہ یہاں پہ اتنا زیادہ رشت تھا نا کیش کاؤنٹر پہ تو بس ویٹ کرتے کرتے ہیں میں نے کہاں فارغ تو کھڑے ہیں تو کچھ اور ہی دیکھ لیتے ہیں تو بس میں یہاں پہ نیل پالیش وغیرہ اور لپسٹک وغیرہ دیکھنے لگئی کہ چلو علیزہ اور آئیت نے پارٹی میں جانا ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیتی ہوں مطلب ایسا ہوتا ہے نا کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بل ہونے میں لیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی نظر کسی نہ کسی چیز پہ پڑ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ لینے کو دل کر ہی جاتا ہے کہ یہ لے لیں اور یہ لے لیں تو بس یہاں پہ میں نے ٹائم تو پورا کرنا تھا تو میں نے نیل پالیش وغیرہ چیک کر لی تھی ایک دو لے لی تھی بچوں کے لیے اور ایک آدھ لپسٹک لے لی تھی اپنے لیے تو بس اسی طرح ہوتا ہے یا جب بندہ چلا جاتا ہے نا کچھ نہ بھی دماغ میں چل رہا اور دیکھ کے آ جاتا ہے اور بس اس کے بعد ہم نے اس کا بل وغیرہ کروایا تو ہم نے کہا اب چلتے ہیں اچھا پھر میری نظر پڑ گی بیگز کے اوپر میں نے کہا چلو آپ کو بھی ایک تھوڑا سا ویزٹ کروا دی کیونکہ کس طرح کے بیگز آئے ہوئے اور میرا خود کا بھی دل ہے کہ میں نے نا ہینڈ بیگ لینا ہے تو بس میں نے کہا اب بھی فیلحال تو نہیں لیتی اب جب اجازت نہیں دے رہی تو نیکس ٹائم جب آؤں گی نا پیر لوں گی تو بس یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ کیسے کیسے آئے ہیں خیر اچھے آئے ہیں اچھا میں جب گلشن مارکٹ گئی تھی نا امی کے ساتھ وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی مجھے کچھ اتنا خاص پسند نہیں آیا مطلب کہ دیکھنے میں ہی لگ رہا تھا کہ کالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی خیر یہاں پہ ان کے بیگز کی کالٹی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے اپنی پسند کی بھی بات ہوتی ہے مجھے یہاں سے زیادہ اچھی چیزیں لگتی ہیں کانسٹلی نہیں لگتی اور یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ لوگ مطلب نہ کس چیز نہیں رکھتے خیر کوئی نہ کوئی چیز نکل بھی آتی ہے جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں مطلب کچھ نہ کچھ ہوئی جاتا اوپر نیچے لیکن جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کافی اچھی کالٹی کی ہوتی ہیں اور بس اب ہم جا رہے ہیں گھر اچھا اس دن بھی موسم بہت ہی پیارا تھا اور ہمیں اتنا زیادہ کوئی ٹائم بھی نہیں لگا تھا اچھا یہ تھی نیکسٹ مارنگ آج انیزہ لوگ سکول چلی گئی ہیں مطلب ایک دن پہلے میں ان کے ڈریسز لے کر آئی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ والی شرٹ لی تھی اور اس کے ساتھ یہ والی نیچے میکسی لی تھی میکسی کہہ رہی ہوں سکرٹ لی تھی اچھا یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں کہ نا علیزہ کی ویسٹ تو بہت ہی مطلب چھوٹی تھی یہ بیچاری کی اور یہ تو اس کو اتنی کھلی آ رہی تھی اب میں اس کو نہ سٹیچز لگا کے نہ کور کر دوں گی اس کی ویسٹ کے حساب سے تو بس اس کے بعد میں نے آیت کا بھی ڈریس نکال لیا تھا کہ چلو پریس وغیرہ کر کے ان کی تیاری کر کے رکھ دوں گی اچھا اس کے بابا بھی اور میں بھی اتنے ایکسائٹیڈ تھے ان کے سکول والے اتنے سٹریک ہیں نہ یہ کوئی فنکشن کرتے ہیں نہ یہ کوئی پارٹی کرتے ہیں مطلب ان بیچاریوں کی سال میں ایک ہی بار پارٹی ہوتی ہے علیزہ تو خیر ماشاء اللہ سے تین سال ہوگے سکول جاری ہے آیت کا یہ فرس کی ہری ہے تو بس یہ لوگ خود بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی اور بس میں نے یہاں پہ ڈریسز نکال لی ہیں اور ان کو پریس وغیرہ کر کے رکھ دوں گی باقی پھر میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے گھر کی ڈیکوریشن کے لیے کیا کیا لیا ہے میں نے کہا اب میں رمضان والی چیزیں اتاروں گی نہ مجھے لاؤنج نہ تھوڑا لگے گا کہ خالی خالی سا تو بس میں نے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی نہ دو تین چیزیں بائے کر لیں کہ چلو چینج اچھا لگتا ہے اور نہ نیو لک نکل آئے گی میرے نہ ٹی وی لاؤنج کی تو بس یہاں میں نے یہ بہت پیارا سا ایک آٹی فیشن پناٹ لیا تھا کیونکہ یہ نا بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے اوریجنل ہے اس کا گراس بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نا اصلی والا ہو تو بس میں نہ چاہتے ہوئے بھی روک نہیں پائی اور اس کے اوپر جو فلاورز لگیں وہ بلکل اصلی لگ رہے تھے میں نے کہا چلو لک چینج ہو جائے گی اور بس یہ میں نے کچن میں رکھنے کے لیے لیا تھا اچھا اس لڑکے کو جو میں نے دیا کم ہوتی اور پھر ایسے بندہ چیزیں پکڑ کے تو دوسری چیزیں پسند نہیں نہ کر سکتا تو پھر اگر لڑکا کھڑا ہو یا لڑکی کھڑی ہو میں ان کو دے دیتی کہ آپ کیش کاؤنٹر پہ دے دو اچھا میرے ذہن میں پتا کیا چل رہا تھا میں نے کیا سوچ کے لیے تھا میں نے جو سیڑیوں کے نیچے کورنر میں لیمپ رکھا ہوا ہے نا گولڈن کلر کا جو بہت ہی پیارا لگتا ہے اچھا اس کے بعد پھر میں نے کہا اب میں یہاں سے یہ جو کینسول ہے نا یہ اٹھا دوں گی اس کو میں رکھوں گی سیڑھیوں پہ اور یہ جو گراس ہے نا اس کو میں نے لیمپ کے پاس ہی رکھنا ہے لیمپ اس کے پیچھے ہوگا اور یہ گراس آگے ہوگا اور ماشاءاللہ سے اس کی لکھ کتنی پیاری لگ رہی تھی نا جب میں نے یہ رکھا مکی کہا تھا بس تمہارا ذہن ہی نہیں چیزوں میں لگتا رہتا ہے میں نے کہا اور کیا کس چیز میں لگا ہوں اچھا ہے نا اپنے گھر میں رہ کے اپنے ہی گھر کو سجاتی رہتی ہوں اچھا جی اب یہ جو میں نے ٹری بنایا تھا نا رمضان میں اس کو میں اتار دوں گی اور اس کو ہم لگائیں گی انشاءاللہ نیکس رمضان اور اب یہ جو سنیک پلانٹ ہے نا اس کے نیچے میں رکھوں گی کینسول اور اس کے اوپر پھر میں اب یہ رکھ دوں گی سنیک پلانٹ رکھ دوں گی اور ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا تھا یہاں پہ سیڑھیوں کے کارنر سے بھی لک چینج ہوگی تھی اچھا میں نے اپنے سیڑھیوں کے لئے بھی کافی ساری چیزیں ہی کٹھی کی ہیں اور یہ جو میں نے وال کے اوپر ہینگ کیا یہ میں نے لاہور سے بائے کیا تھا جو لوگ مجھے پہلے سے دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا ہم لوگ شاپنگ مال گئے تھے نا تو بھائی نے ہمیں شاپنگ مال کا وزید کروایا تھا وہاں سے میں نے یہ بائے کیا تھا خیر یہ تو پہلے سے ہی لگا ہوا ہے یہ جو وائٹ والا ہے نا یہ میں نے وہاں سے بائے کیا تھا اور اس کا میں نے ٹیک نہیں اتارا میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے پرائز بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ ملتال اور لاہور کی کیا پرائزیز ہیں اچھا جو میں نے وائٹ کلر کا واس لیا تھا وہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا تھا کینسول کے اوپر اور یہ میں نے میرر لیا تھا رمضان میں اور یہ میں نے اس لیے لیا تھا فل لکھ دکھانے کے لیے اور مطلب پکس وغیرہ بنانے کے لیے اچھا میں نے پہلے ولاغ میں کبھی بھی نہیں شیئر کیا آج کر رہی ہوں تو بس جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے لائک کرتے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ